ملک مختار سے ہوتا ہے مرتصم کا ملازم اس کے پاس موبائل لے کر گیا ہوا ہے اور اس کو جا کر ساری سیچویشن بتا دیتا ہے مرتصم کا ملازم وہ ملا کر ملک زبیر کو بگڑا دیتا ہے تب مرتصم اور ملک زبیر کی بات ہوتی ہے مرتصم سے کہتا ہے کہ اگر صبح تک مریم گھر واپس نہ آئی تو کال صبح کا سوزج تم دو قدر مہم بیگر مریم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ اسی کا قیادرہ ہے اسی نے مریم کو گھر سے بگیا ہے کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ نوریس سے مریم کی شادی پھلکل بھی نہ ہو تب مرتصم میرے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دوسری طرح مریم ملک زبیر سے کہہ دیا ہے کہ تم نے محبت کے نامر مجھے دھوکا دیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اتبار بہت بری چیز ہے تم نے مجھ پر اتبار کیا میں نے تو مرتصم سے بدلا لینے کے لیے یہ سب مجھ کیا ہے یا ملک موتار ملک زبیر کو خوب کرتا ہے اس قلتا ہے کہ کہاں ہو تم تو وہ کہتا ہے کہ میں یہی دوستوں کے ساتھ بہن نکلا ہوا ہوں تب وہ اسے کہتا ہے کہ مرتصم کی بہن میرے کہاں ہے وہ کہتا ہے اچھا مرتصم نے آپ کو اس آپ کو بتا دیا ہے اور وہ اپنے باپ سے بھی غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے بعد بلکل بھی نہیں مان ہوں گا میں اپنی شرد مرتزیزم مرمانے کے بعد اس کو چھوڑوں گا اس کے انکار کے بعد ملک مختار مرتزیزم کو کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اب میرا بیٹا نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے بعد سنجھ کو تیار ہی نہیں ہے دوسری طرف ہے مریم کے باغنے کی ویڈیو ماں بیگم و مرتزیزم کو دکھا دیتی ہے مرتزیم میرب سے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے بہت بوری لگی ہے مرتزیم ملک زبیر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں آنا کہاں ہیں اس کے بعد مہا بیگم حیاء سے کہتا ہے تو مجھے یہ سے کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہتا ہے میں جب بھی آپ کو بتا نہیں کوشی کی ہے آپ نے میرا باہی ساتھیا ہے اب مجھے ہمیشہ جھوٹا کہا ہے اسی دیرک وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا تا وہ حیاء سے کہتا ہے کہ میرم کو مرتزیزم کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے جانا ہوگا جاؤ اس کو فلاک اپلاؤ اور یہاں ڈراما ہتم ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ